آپ کی ٹرائیول ہسٹری اچھی ہونے جائے گا جب تک آپ اپنے سٹرانگ ٹائز شو نہیں کرتے گا کسی بھی یورپین کنٹری میں دوسری کمپنی کے اکاؤنٹ سے آپ کے پاس سیلوی کیوں آ رہی ہے آپ کو کوئی انٹرگیو کال نہیں آئے گا آپ کو ویزا نہیں ملے گا ہلو اور السلام علیکم دس اس وریشہ ظلفکار ویلکم بیک ٹو مای چانل شنگن ویزا ریجیکشن کے حوالے سے میرے پاس ایک کیس آیا تھا اس بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اس طرح کی غلطی نہ کریں اگر آپ پریولیجن سے کام کروا رہے ہیں تو آپ کو اتنی نوہا ہونی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی کیرلسنس وہاں سے نہ ہو کہ آپ کا کیس خراب ہو جائے یوکی کا ویزا ہو یو ایس کا ویزا ہو شنگن ویزا ہو آسٹریلیا کا ویزا ہو یہ وہ ویزا ہیں جو ٹریکی ہوتے ہیں اور آسانی سے نہیں ملتے لیکن ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی انسٹراغرام پر تو انہوں نے مجھے یہ بتا کہ جلدی میں انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں شنگن ویزا لینا چاہیے اور شنگن کنٹریز گھوم کر آنا چاہیے وہ یورپ گھومنا چاہتے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جاب نہیں تھی جب وہ ٹریولیجن کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم آپ کے سارے ڈوکیمنٹ سیار کر لیں گے آپ کے پاس جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ چھہلاک روپے ڈلوالیں کلوزنگ آپ کا جو انڈنگ بیلنس ہے وہ چھہلاک روپے ہونا چاہیے آپ اپنا اکاؤنٹ مینٹیننس سیرفیکیٹ اور بینک سٹیٹمنٹ نکلوالیجے باقی کی جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ہم آپ کا جاپ لیٹر بھی بنا دیں گے ہم آپ کی سیلری سلپ بھی بنا دیں گے اور اس میں یہ شو کریں گے کہ آپ کی سیلری کیش میں آتی ہے تو ان کی سارے ڈاکیمنٹیشن کر دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کیس پوٹ اپ کر دیا ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو کوئی انٹرویو کال نہیں آئے گا بٹ ہوا یہ کہ ان کے پاس انٹرویو کال آیا اور جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو جو ویزا آفیسر ہے انہوں نے جب سوالوں کی بوچھار کی ہے تو ایک بھی سوال کا جواب کانفیڈنٹلی وہ بندہ نہیں دے پایا کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے تیار نہیں تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ جس کمپنی کا ایمپلائی اس کو شو کیا گیا ہے وہاں پر وہ کیا کرتا تھا اس کمپنی کا کیا کام ہے اور وہ کمپنی میں کب سے کام کر رہا ہے کیونکہ وہ چھ مہینے سے جابلس تھا اس لیے چھ مہینے ایک سال کا انہوں نے سٹیٹمنٹ لگایا تھا اور ایک ہی سال کا انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ وہ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں جس کمپنی کے فیک ڈاکیمنٹس بنایا گئے تھے تو یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو دوسری کمپنی کے اکاؤنٹ سے آپ کے پاس سیلری کیوں آ رہی ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے اس شخص کے بینک سٹیٹمنٹ کو بہت اچھی طرح سے سٹاڈی کرنے کے بعد اسے کال کی اور جب وہ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اس پر اوبجیکشن یہی آتا ہے کہ آپ کے پاس جب سوالوں کے جواب نہیں تھے تو آپ کا جو کیس ہے وہ ڈاؤنفل ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر سلپ ہونے کے لئے جارہے ہیں اس لئے آپ کو ویزا نہیں ملے گا جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ریفیوزل آ جاتا ہے تو آن لائن تمام ہی یورپین کنٹریز جو شنگن کنٹریز ہیں وہاں پر یہ چیز منشن ہو جاتی ہے آن لائن کے فار ایکزامپل آپ نے اٹلی سے ویزا اپلائے کیا اور اٹلی سے آپ کا ریفیوزل آ گیا تو آپ کسی اور کنٹری سے بھی اگر اپلائے کرتے ہیں جو کہ شنگن کنٹری ہے تو ان کو آن لائن کے بعد پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کا ایک بار ریجیکشن آ چکا ہے اور اسی شخص نے جب دوبارہ سٹوڈنٹ ویزا کے لئے اپلائے کیا تو بھی اس کا ریجیکشن آ گیا اس وقت میرے خیال سے جب کیس بالکل ٹھیک تھا تو انسفیشن بیلنس کا ایک ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ریجیکشن آیا بیٹ افسین یہ ہے کہ ٹریول ایجنٹ نے ان کا کیس بہت بری طرح سے خراب کر دیا اگر کوئی بھی انسان کبھی بھی یہ سوچے کہ ٹریول ایجنٹ سے کوئی کام کروانا ہے تو میں بار بار یہ بات کرتی ہوں اور اس کیس کو سننے کے بعد یہ ساری باتیں یہ ساری ڈسکشن آپ تک پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنا کوئی بھی ویزا کیس کوٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سے ڈاکیمنٹس جا رہے ہیں اور آپ کی کوشش 99.9% یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی فیک ڈاکیمنٹ اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو کس طرح سے منٹین کرنا ہے جب تک آپ اپنے سٹرانگ ٹائز چور نہیں کرتے کہ آپ اپنے کنٹری میں واپس آ جائیں گے اور آپ کے وہاں پر رکنے کا کوئی ریزن نہیں ہے جب تک آپ کو ویزا نہیں ملے گا اگر آپ کا سٹیٹمنٹ بہت سٹرانگ نہیں ہوگا ویزا آپ کو نہیں ملے گا آپ فیک ڈاکیمنٹس لگائیں گے آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی سیلری سے ریفلاک نہیں کر رہا ہوگا تو آپ کو ویزا نہیں ملے سو ان دمام تر چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے پلس آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہونی چاہیے جب تک آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی نہیں ہوگی شینگن ویزا یا یو ایس کا ویزا یا یوکی کا ویزا بہت مشکل سے لگتا ہے کیونکہ بلانگ پاسپورٹ پر یہ ویزا لگنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی کنٹری میں گھومنے نہیں گئے جہاں جو کوئی بھی آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے تو آپ ایسی کنٹری میں کیسے ٹریول کر سکتے ہیں گھومنے پرنے کے لئے جا سکتے ہیں جو افورڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے جب بھی آپ شینگن ویزا یا کسی بھی بڑی کنٹری کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو بہت جلدبازی میں نہ کریں کیرفولی کریں اور ایک ایک چیز کو دو دو بار تین تین بار گو تھو کریں کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں جاری ہے جس کی وجہ سے آپ کا کیس خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ریفیوزل آ جاتا ہے تو وہ بس کیوں چھٹکیوں میں دو دن میں جواب دے دیتے ہیں اور آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے اپنا کیس بناتے ہیں اس کے بعد پوٹ اپ کرتے ہیں اور موسٹ اپ دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اپیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ٹیول ایجنٹ یا کنسلٹنٹ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اپیل میں چلے جائیں اتنا ہوپفولی واپس لوٹ آئے گا اتنا ہوپفولی واپس لوٹ آئے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ گھوم پھر کر آگئے آپ کا جو مشن تانہ وہ کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل یہ اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں پرکی ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس بانک بیلنس بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کی ٹرائیول ہسٹری بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی ڈاکیمنٹس اتنے اچھے ہوں کہ اس پہ کوئی اوبجیکشن نہ آئے اور ظاہر ہے کہ آپ کسی سے بھی کیس بنواتے ہیں تو وہ کیس سبمیٹ کروانے کے لیے آپ کو خود جانا ہے کانسلیٹ تک یا ایمبیسی تک تو جب آپ کو خود جانا ہے خود وہاں پر اپیئر ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ڈاکیمنٹس لے کر جا رہے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اگر ریجیکشن آ جاتا ہے اور آپ نے دوبارہ اپلائے کرنا ہے تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ویزہ دوبارہ ریفیوز نہ ہو اور آپ 100% شیور ہوں کہ آپ کا ویزہ لگ جائے اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس بارے میں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی سو نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے اور میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ